السلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نبوش آئی جی ایلیمنٹ نمبر تھری میں سے ہے سپیشل کیسز اینڈ ورنرابل ورکرز سپیشل کیسز وہ ہیں جو عام انسانگی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس سے ہٹ کے فار اگزامپل ایک عام انسان جو میچور ہو چکا ہے جو ایکسپیرینس ہے وہ کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے جبکہ ایک ڈیسیبل ورکر اس کو پرفارم نہیں کر سکتا اور ورنرابل ورکرز ورنرابل ورکرز ہم انہیں کہیں گے جو زیادہ کمزور ہیں زیادہ حساس ہیں جن کے اوپر ہیزرڈز یا رسک بڑی جلدی حاوی آ سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اس میں جو پہلی کٹیگری ہے وہ ہے ینگ پرسنز کی ینگ پرسنز کے ہیں جو انڈر ایٹین ہیں اٹھارہ سال سے کام عمر کے ہیں لیک آف ایکسپیڈینس سے ان کے پاس تجربہ نہیں ہے فیزیکل اینڈ مینٹل مچورٹی فیزیکل ابھی وہ اتنے سٹرانگ نہیں ہوئے کہ وہ ایکٹیویٹیز کو بہ آسانی پرفارم کر سکیں اور مینٹل مچورٹی جب تک وہ کسی کام کو پرفارم نہیں کریں گے یا پرفارم ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے تب تک وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ کام کو ذہنی طور پر پرسکون طریقے سے پرفارم کر سکیں پور رسپرسپشن کامن نالیج انڈسٹرل نالیج اور ایکسپیڈ نالیج کی کمی کی وجہ سے ان کا جو رسپرسپشن ہوگی وہ بہت زیادہ پور ہوگی انفلوینس پائی پیئر گروپ تو وہ پیئر گروپ پریشر سے بھی بہت جلدی اثر انداز کرے گا ان کے اوپر ایگر ایگر بولتے ہیں کسی چیز کا شوق رکھنا مشتاک ہونا مطلب انہیں ہر کام کرنے کا شوق تو ہوگا وہ ہر کام چاہے انہیں آتا ہے یا نہیں آتا اس کے لئے وہ ہامی تو بار لیں گے لیکن اس کو پرفارم کرنے سے میں بھی کاسر ہوں کنٹرول میں یہ اس کے لئے کہ train and supervise کریں انہیں prohibit certain high risk activities ان کے لئے جن risk activities میں جو risk ایسی risk activities جہاں میں risk high ہے وہ ان سے ہم انہیں روکیں next restrict work patterns and are اور ہم ان کے کام کرنے کے طریقے کار کو اور جن گھنٹوں میں وہ کام کر رہے ہیں ان کو محدود کر دیں اس سے ان کے اوپر کافی فائدہ ہوگا next جو اس category میں آتے ہیں وہ ہیں new and expectant mother کہ نئی نئی جو خواتین ماں بنی ہیں یا جو ماں بننے جا رہی ہیں تو ان کو کن کن چیزوں سے problem ہو سکتی ہے سب سے پہلے number پر certain chemicals ہیں chemicals in ale ہو سکتے ہیں ingestion ہو سکتی ہے ان کی food کے ساتھ یا absorb کر سکتے ہیں جس سے ان کے لیے اور ان کے آنے والے baby کے لیے کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے certain biological agents میں viruses ہیں different bacteria ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہونے کا خرچہ موجود ہے manual handling کوئی بھی کام اگر وہ اپنے جسم کے زور پر جیسے push carry loading unloading کرتی ہیں تو ایسی صورت میں بھی ماں اور بچے دونوں کے لیے یہ problem create ہو سکتا ہے temperature extreme hot temperature کی وجہ سے problem ہو سکتا ہے cold temperature کی وجہ سے problem ہو سکتا ہے اس کے علاوہ whole body vibration کوئی بھی ایسی activity perform کر رہی ہیں جس میں ان کا پورا جسم جو ہے پوری body جو ہے وہ حرکت میں آ رہی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی نقصان پہن سکتا ہے دوسرے مزید جو چیزیں ہیں وہ ionizing radiation ہے night shifts ہے رات گئے ان سے کام کرانا ان کی صحت کے لیے ان کی eyesight اور باقی معاملات کے لیے ان کے لیے بہتر نہیں stress اگر ہم انہیں ایسے work activities ایسے task دیتے ہیں جو وہ ایک time limit کے اندر کرنے سے یا یہ جو expect کر رہے ہیں pregnancy کو ایسے perform کرنے سے کاثر ہے تو ایسی صورت میں ان کے ذہن کے اوپر دباؤ آئے گا stress آئے گا جو کہ ان کے لیے بہتر نہیں violence ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا کسی بھی وجہ سے کولیگ ورکر یا کوئی اور ڈاکم پیل یا بولنگ شلنگ اس طرح کی چیزیں ہیں اگر ان کے ساتھ کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی working conditions جو ان کے لیے ہوں گی وہ suitable نہیں رہیں گی next year ہمارے پاس اسی category میں disabled workers ہیں disabled workers وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی اپنے body organs سے محروم ہیں یا اپنے senses سے محروم ہیں for example کوئی بندہ جو ہے اس کی eyesight کا مسئلہ ہے کوئی بندہ deaf ہے کوئی اور کوئی چلنے سے کاثر ہے ایسی صورت میں تمام طرح لوگ disabled workers ہوں گے اور health and fitness criteria for some job اب جس طرح سے کچھ ایسی jobs ہیں جن میں ہم disabled workers کے ساتھ continue نہیں کر سکتے جیسا کہ اگر آپ کو کوئی بھی vehicle drive کرنا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا eyesight check جب ہوگا تو آپ کی eyesight اب بلکل correct ہونی چاہیے otherwise آپ کو driving کے لیے allow نہیں کیا جا سکتا with اور کچھ cases ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے workers with non disabilities کچھ cases ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ disabled لوگ ہیں تو ایسی صورت میں organizations کے اندر کیا ہوتا ہے کہ organizations پہلے سے ہی ایسے لوگوں کے لیے job opportunities بھی create کر کے رکھتی ہیں اس کے علاوہ ان کو help out کرنے کے لیے buddies buddy یا runners provide کرتی ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی activities کو بہتر طریقے سے perform کر سکیں یہ جتنے بھی special cases یا vulnerable workers ہیں ان سب کو risk assessment بناتے ہوئے پوری توجہ سے دیکھا جائے گا ان کے لیے specific arrangements کی جائیں گی تاکہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح activities perform کریں اور انہیں کسی بھی طرح کا کوئی problem face کرنا نہ پڑے last اس میں جو ہمارے پاس آتے ہیں جو last category ہے اس کے اندر وہ ہے loan workers loan working کیا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے اکیلے جاتے ہیں آپ کو وہ کام اکیلے perform کرنا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ایک example موجود ہے ایک nurse جو اپنے patient کے ساتھ بیٹھی ہے تو ایسی صورت میں کافی جگہوں پہ کافی ساری activities ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو loan working کرنی پڑتی ہے for example یہ workers especially vulnerable and more at risk of violence prison worker mental health nurse مطلب کہ اگر وہ مجرموں کو مجرموں کو handle کر رہا ہے تو ایسی صورت پہ ان کی طرف سے کوئی بھی reaction آ سکتا ہے mental health nurse ہے تو اس کا کیا issue ہوگا کہ آگے جتنے بھی patient ہے وہ mental ہے اور وہ کسی بھی time ایسی کوئی activity کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس individual کے لیے نقصان ہو سکتا ہے اور اگر if they are injured اور کچھ cases ایسے ہیں جن میں ہم کیسے loan working کو avoid کر سکتے ہیں for example confined space میں کوئی بندہ enter ہوتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ confined space ہے کیا چیز تو confined space basically any space or condition in which we have limited means of excess and aggress کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں پہنچنے کے داخلی اور خارجی جو رستے ہیں وہ محدود ہیں یا if any place or condition where we have enrichment of oxygen or deficiency of oxygen تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ oxygen کی زیادتی ہے یا oxygen کی کمی ہے تو دونوں صورتوں میں یہ ہمارے لیے confined space ہوگی تو مطلب کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ پہ پہنچنے کے نکلنے کے ذرائع محدود ہیں یا جہاں پہ oxygen کی deficiency یا زیادتی ہوگی تو ایسی جگہ کو ہم confined space بولیں گے تو confined space میں جب بھی کوئی بندہ جائے گا تو اس کے ساتھ ایک بڑی جائے گا اور confined space کے ساتھ ایک جو confined space attendant attendant موجود ہوگا تاں کہ اگر ایسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے accident ہوتا ہے تو چیزوں کو help out کیا جا سکے آج کے special cases and vulnerable workers کے topic میں اتنا ہی تھا بہت جلد اس کے اگلے topic the management of change کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ